اسلام ناظرین پروگرام آج کی بات کے ساتھ میں ہوں امتیاز میر العزیزیہ کیس میں نواز شریف صاحب کی عبوری زمانت منظور ہو گئی ہے مختلف باتیں چل رہی ہیں کیا اس طرح کا ریلیف عاصف علی زرداری صاحب کو ملے گا جس طرح شیخ رشید صاحب نے کہا ہے کہ عاصف زرداری میاں نواز شریف سے زیادہ بیمار ہیں فیصل وارڈا صاحب نے بھی کہا کہ ان کو بھی ریلیف ملنا چاہیے کچھ لوگ کہتے تھے کہ میاں صاحب سیاست کر رہے ہیں اس کی پارٹی میاں صاحب کی صحت پر سیاست کر رہے ہیں جس طرح پہلے کلسم نواز کے بارے میں کہا جاتا تھا لیکن اس کی جس طرح پیمار تھی وہ آپ کے سامنے ہے مولونا فضل امان کا دھرنا کیا اس کا تعلق جمہوریت سے ہے یا کچھ اور ایجنڈا ہے خان صاحب جو خود کہتے تھے اسلام آباد جس کو آنا ہے وہ آئیں ضرور آئیں میں ان کو کنٹینر بھی دوں گا کھانا بھی دوں گا ابھی کہتے ہیں ڈی چوک پہ نہیں پورا من ہونا چاہیے بات کریں ہم آپ کو پریٹ گراؤنڈ دیں گے لیکن آپوزیشن ڈٹی ہوئی ہے کہیں کہ ضرور مار چوگا لانگ مار چوگا رہبر کمیٹی سے بات کریں ابھی نتیجہ نہیں نکلا سیاسی طور ایک انتشار ہے ملک کے اندر وہ جو ہمیشہ پان سال اپنے دور میں خاموش اور چپ رہتے تھے جب سے عمران خان صاحب کی حکومت آئی ہے ایک سال کے اندر وہ روڈوں پہ آئے کہتے ہیں عوام کے لیے جالی حکومت ہے منڈیڈ صحیح نہیں ہے کیا خان صاحب کو پان سال پورے کرنے چاہیے اچھی گورنز دینی چاہیے جس کا دعویٰ جو کہتے تھے مدینے کی ریاست مدینے کی ریاست میں اور مدینے کی ریاست جس کو بنا رہے تھے خان صاحب کی حکومت میں سانہ ایسائی وال کے لوگوں کو انصاف نہیں ملا کیوں نہیں ملا یہ سوال ضرور ہم پوچھتے ہیں اسی کو پر اپنے سٹوڈے میں دعا دیا محترم جراب سینئر رہنمائے ایڈوکیٹ یاسین آزا صاحب نون لیگ سے تعلق ہے اور ہمیشہ تحریک جو بھی چلی ہے وکلا کی ان کے روحے روان رہے ہیں میں سر آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے پروگرام اسی کے ساتھ صدرہ عمران صاحبہ تحریک انصاف کی ایم پی ہیں رہنمائے بڑی وکلیں کھل کے اسیمبلی میں بات کرتی ہیں میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے پروگرام سر زمانت ہو گئی کچھ لوگ کہتے ہیں ڈیل ہے کچھ لوگ کہتے ہیں ڈیل ہے کچھ کہتے ہیں طبیعت خود خراب ہوئی ہے انہوں نے خود اپنے ڈاکٹر سے علاج کروائے کچھ تو لوگ کہتے تھے میاں صاحب کو زہر دیا گیا ہے میاں صاحب کی یہ حالت پہنچانے کے پیچھے عمران خان ہے عمران خان صاحب نے کہا نہ میں جج ہوں نہ میں میں نہ ڈاکٹر ہوں اس کا میں ذمہ دار نہیں کیا کیا ہیں سب سے پہلے یہ ہے کہ میں دعا گو ہوں اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ ہر بیمار آدمی کو تندرستی دے اور سپیشلی جو میاں صاحب کی بیماری ہے اس کے مطلق میں اتنا کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو تندرست رکھے توانا رکھے اس ملک اور قوم کو ایسے لیڈوں کی ضرورت ہے اور ان کی بیماری کے مطلق جوان تک تعلق ہے آپ کو پتہ ہے کہ جب ان کی وائف کا معاملہ ہوا تو تب بھی بڑا مزاق اڑایا گیا تھا کہ سارا ڈراما ہے کوئی بیماری نہیں ہے اور وہ معاملہ ختم ہو گیا اور آج جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کی مرضی کا جو بورڈ بنا ہے اس میں شوکت خانم حسنطال کا ڈاکٹر بھی موجود ہے اس بورڈ کے اندر تو یہ کہنا کہ جی ان کی مرضی کے مطابق نہیں بورڈ کے جتنے بھی ارکان ہیں اب دس ارکان کا بورڈ بنا ہوا ہے جو ان کی دیکھ بال کر رہا ہے جب کہہ رہے تھے نیپ کے پاس تھے کسی اور کو نہیں دکھاتے تھے نہیں دکٹر ادنان ہی ہوتے تھے یہ تو گورمنٹ کا ایکسٹینڈ ہے جو گورمنٹ سٹینڈ لیتی ہے وہ کہتی ہے پہلی بات یہ ہے کہ میں ایک بات آپ سے کہنے چاہتا ہوں کہ جب کوئی سزائیہ ہفتہ آدمی جیل کے اندر ہو تو اس کی دوبارہ کسٹڈی لے کے اس کی انویسٹیگیشن نہیں ہوتی یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ ایک آدمی جیل کے اندر اپنی سزار کا پیریڈ نکال رہا ہے اور نیب ایک اس کیس میں دوبارہ ان کو آریسٹ کر کے لے جاتی ہے جو رمضان شوگر مل کا ہے یہ جی آئی ٹی پہ کی انویسٹیگیشن کے دوران پہلے سب کچھ ہو گئے گیا جو ریفرینسز داخل ہوئے ان تمام جی آئی ٹی کے رپورٹ کے بعد آپ نے داخل کیے لہٰذا گرفتاری کا کوئی معاملہ بنتا نہیں تھا میرا اپنا کہنا یہ ہے کہ حکمت کو یہ اپریینشن یہ تھی کہ اگر اسلامباد آئی کورڈ نے چونکہ بیل اپلیکیشن کا معاملہ اسلامباد آئی کورڈ میں منگل کو لگا ہوا تھا تو حکمت کو یہ تھا کہ شاید اگر اسلامباد آئی کورڈ بیل اٹھ کر دیتا ہے تو میاں سا باہر آ جائیں گے تو ریزیلٹ یہ نکلا کہ آپ نے ایک دوسرا ریفرنس بنا ان کو اپنی کسٹڈی میں لے لیا تو سپوز اگر یہ علاق نہیں ہوتے جو آج کی علاق ہیں تیسی صورت میں یہ ممکن تھا کہ اگر اسلامباد آئی کورڈ اپیلوں میں ان کو بیلوڈ کرتا تو پھر بھی انہوں نے جیل سے باہر نہیں آنا تھا چونکہ ایک نئے ریفرنس کے اندر آپ نے ان کو ایرسٹ کر لیا تھا لیکن وہ معاملہ چونکہ بیماری کے گراؤنڈ پہ پہلے لہر آئی کورڈ میں گیا لہر آئی کورڈ نے میڈیکل گراؤنڈ پہ سب سے پہلے اس ریفرنس میں بیل دی اس ریفرنس میں آپ نے ان کو ایرسٹ کر دی اب معاملہ گیا اسلامباد آئی کورڈ میں اسلامباد آئی کورڈ نے بھی ابوری بیل دی ہے جو اپیلیں ہیں وہ اپنے جگہ پینڈنگ ہیں ان کی ہیرنگ ہونا باقی ہے ان کو چلنا ہے ہمارا قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ کوئی بھی آدمی اگر کسی کو سزا ہو جائے تو بیل کا جو کنسپٹ ہے وہ اپنے جگہ پر موجود ہے بیل ملنی چاہیے چونکہ میرا کنسپٹ یہ ہے کہ جو پیریڈ بہت سارے معاملات میں نے ایسے دیکھے ہیں کہ لوگ آپ پیریڈ گزارتے ہیں اور ابھی سپریم کورڈ نے کسی کے مرنے کے بعد اس کو ایکویٹ کیا اور کسی کو کہا کہ اس کا کیس بنا ہی نہیں تھا پندرہ پندرہ سال کے بعد جا کے ان کو بیلوٹ کیا تو میں یہ کہتا ہوں یا ایکویٹل کیا میں یہ کہتا ہوں کہ ایکویٹل اگر مثلا پندرہ سال کے بعد کسی کا جا کے ہوتا ہے تو جو اپنے زندگی کے اس نے پندرہ سال جیل کے اندر نگذارے ہیں وہ کس کی کھاتے میں جائیں گے آپ اگر دنیا کے کسی بھی ملک میں چلے جائیں جو ڈیویلپ ہیں جس طرح یو ایس ہے امریکہ ہے وہاں اگر کوئی قیادی ہوتا ہے یا کنیڈا ہے تو اگر کوئی پیرڈ وہ ہوتا ہے بعد میں ایکویٹل ہوتا ہے تو جب وہ آدمی جیل سے باہر نکلتا ہے تو اس کو باقیدہ کمپنسی ہن دیا جاتا ہے پوچھا گیا مارا وقیل کسی زمانے میں کنیڈا میں ارسٹ ہوا سزا ہو گئی تین سال کے بعد جب وہ نکلا تو چالیس ہزار پونٹ جب اس کو ملے تو اس نے کہا یہ چالیس ہزار پونٹ کس بات کی تو اس نے کہا تین سال جو تم نے جیل میں گزارے ہیں باہر نکلو گے تو کیا جا کے بھیک مانگو گے تو یہ تمہارا کمپنسیشن ہے تاکہ آپ کو کسی سے کچھ مانگنا نہ پڑے تو ہماری سٹیٹ تو ویل فیر سٹیٹ ہے ہی نہیں ہم کروڑر پر ٹیگس دیں اس کا آگے برلے میں ہمیں کچھ نہیں ملتا امریکہ میں چلے جائیں ایک آدمی سکسٹی فائب کی ایج پہ جب پونٹا ہے وہ ریٹائر ہو جاتا ہے تو اس کو اتنے ڈالر ملنا شروع گھر دیتے ہیں کہ وہ گھر میں بیٹھ کر اپنی زندگی گزار سکتا ہے اب جو صورتحال ہے آج کی میں تھوڑی دیر پہلے آٹارنی جنرل کو بھی سن رہا تھا اور آٹارنی جنرل نے جس طرح انداز میں بات کی ہے اور جس طرح گورنمنٹ کو اس نے ڈیفینٹ کی ہے میں آٹارنی جنرل سے یہ بات پوچھتا ہوں کہ جنرل پرویز مشرق کے خلاف غداری کا کیس ہے اور ایویڈنس تقریم کمپلیٹ ہو چکی ہے اور جب فائنل آرگومنٹ پہ ججیز نے کہا کہ آپ آئیں آرگومنٹ کریں تو کیا پراسیکوشن سیل کو جو ہماری حکمت نے ختم کیا وہ کیا انصاف کے تقاظم کو پورا کرتا ہے ونہ یہ چاہیے تھا کہ جب کیس کنکلوڈ ہو گیا پراسیکوشن کی اپنے ریٹن آرگومنٹ وہاں دے دیئے تو اس ٹھیک وقت پر آپ نے جا کے کہا جی پوری پراسیکوشن سیل ختم ہو گیا کس نے کیا حکمت نے کیا نا مرکزی گورنمنٹ نے کیا تو جس حدنی کے خلاف غداری کا کیس ہے نہ وہ پاکستان آنے کے لئے تیار ہے نہ اس کا کیس کنکلوڈ ہو رہا ہے لیکن جہاں آتا ہے سیبلین کا معاملہ آتا ہے وہاں تو یہ کہتے ہیں جی کرپشن بھی ہو گیا ساری دنیا بر کی باتیں کرتے ہیں اب جو زمانت ہوئی ہے دونوں کیسز میں وہ زمانت جو ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فائنل ریلیف مل گیا بندہ کیا جائیں گے آپ کو کیا لگ رہا ہے باہر ملک جائیں گے علاج کے لئے دیکھیں جان تک میاں صاحب فیصلہ کریں گے پارٹی فیصلہ کرے گی کون فیصلہ کرے گا کہ میاں صاحب کو باہر جانا چاہیے اب جو قویشن ہے وہ یہ ہے کہ علاج تو ان کا ہو رہا ہے اور ڈاکٹر آج کی جو فائنل رپورٹ ہے چالیس یا پہنٹالیس آزار تک ابھی بھی سفر کے قابل وہ نہیں ہیں اس کے لئے جو ریکوائرمنٹ ہے جو ڈاکٹر پچاس آزار سے زیادہ ہونا چاہیے لیکن جو میں نے معلومات لی ہیں اپنے حساب سے کہ پچاس پچمن آزار پہ بھی اگر آپ کسی مریض کو جاز کے اندر بٹھائیں گے اور وہ سفر کرے گا تو وہ کسی وقت بھی آپ پر ڈاون ہو سکتا ہے وہ کم ہو سکتے ہیں ایک پریشر جو ڈاکٹر کے بتاتے ہیں کہ وہ پریشر اس طرح پڑے گا کہ ایک دم وہ واپس ڈاون بھی ہو سکتے ہیں تو پہلی بات یہ ہے سر کس طرح حکومت کس طرح ذمہ دار ہے عمران خان صاحب کس طرح ذمہ دار ہے پہلے دو سرجری ان کی ہو جو کی آپ کو خود بتایا دیکھیں حکومت کی ذمہ داری کا تعلق ہے کہ عمران خان صاحب نے جو تقریر امریکہ میں کی دنیا نے اس تقریر کو دیکھا جس میں انہوں نے کہا کہ میں واپس جاؤں گا تو میں دیکھتا ہوں ان کو اسی کیسے ملتا ہے میں دیکھتا ہوں ان کو کھانا کیسے ملتا ہے اتنا ہائی پروفائل جو آدمی جیل میں ہوتا ہے نا ان کے لیے ہر ایک چیز کا خیار اخنا ضروری ہے کہ کوئی آدمی کوئی ایسی چیز نہ دے دے جس کی وجہ سے اس کی موت واقعہ ہو جائے کچھ بھی ہو جائے یہ بعض اوقات جب میں ڈیبیٹ سنتا ہوں کہ جی غریب آدمی کا علاج نہیں ہے میں دس آدمیوں کی مثال دے دے ان کے بعض سارے معاملات جب آئی کورٹ میں جاتے ہیں تو بعض ملدمان کا آگاہ خان سے بھی جو افورڈ کر سکتے ہیں ان کا آگاہ خان سے بھی ہوتا ہے بڑے بڑے آسمتالوں سے ان کا علاج ہوتا ہے جیسے کہ اٹارنی جنرل ابھی تھوڑی دیر پہر کہہ رہے تھے غریب کا تو آپ حکومت میں ہیں اٹارنی جنرل کو یہ بات کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ میں حکومت کا ہوں میں اٹارنی جنرل نہ پاکستان ہوں میں جب غریبوں کی بات کرتا ہوں تو کس آدمی نے رکا ہے آپ کو قانون میں تبدیلی کرنے کے ایک آدمی کا اگر سات سال کی سزا ہو جاتی ہے سات سال تک اس کی اپیل کی ائرنگ نہیں ہوتی تو وہ آدمی کہاں جائے گا کہیں نہ کی جائے گا جائے گا سروں ٹھیک ہے صدرہ صاحبہ ذمہ دار آپ کی حکومت ہے جو میاں صاحب کی آج یہ سیعت حالت جہاں پہنچایا ہے اس کے ذمہ دار آپ ہیں پوری نوم لیگ کہہ رہی ہے اور آسیو علی زرداری صاحب کو بھی ریلیف ملنا چاہیے جس طرح نواز شریف صاحب کو ملنا ہے شکریہ امتیاز امتیاز سب سے پہلے تو میں کہوں گے آج پاکستان کی تاریخ ہے بڑا انٹرسنگ دن ہے 26 اکتوبر کی تاریخ ہے اور وہ تمام اپوزیشن پارٹیز جو کئی ہفتوں کئی مہینوں تقریباً ایک سال سے روتی پھر رہی تھی کہ شاید تحریک انصاف کی حکومت انتقام لے رہی ہے آج پورے پاکستان نے دیکھا کہ ہماری حکومت کا کسی بھی کیس کسی بھی کنویکٹڈ پریزنر سے کسی بھی ایکویٹڈ پریزنر سے ذاتی کوئی تعلق نہیں ہے ذاتی نہ ہمدردی ہے نہ ذاتی دکھ ہے نہ ذاتی شکایت ہے نہ ذاتی شکو ہے ہم نے پہلے دن بھی جب پولٹیکل کیمپیننگ کی تب بھی عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ عدالتیں فیصلے کریں گی ہم فیصلے نہیں کرتے ہم ماضی کی طرح نہیں ہیں کہ ججزت کو خریدا جائے اور خود فیصلے کیے جائیں فون کر کے فیصلے کروائے جائیں عمران خان کی حکومت ازاد عدلیہ پہ بلیف کرتی ہے ازاد میڈیا پہ بلیف کرتی ہے جو فیصلہ بھی عدالت کرتی ہے ہم بے حیثیت ایک سیاسی پارٹی اس کو رسپیکٹ کرتے ہیں ہم نے جب ہماری پارٹی کے خلاق فیصلے ہوئے ہم نے تب بھی رسپیکٹ کیا آج اپوزیشن کے لیے جو فیصلے ہو رہے ہیں ان کے حق میں ہو رہے ہیں اچھی بات ہے ایک ہیومنٹیلین گراؤنڈز پہ ایک انسان حقوق کے گراؤنڈز پہ ان کو ایک ریلیف دیا گیا ہے بہت اچھی بات ہے لیکن یہ کہنا کہ جی عمران خان کی حکومت کا تعلق ہے ان کی طبیعت کی ناسازی میں تو یہ تو بہت یہ مزے کا خیص بات لگتی ہے کیونکہ ان کا ایک میڈیکل ریکارڈ ہے جو ان کے فیملی کے پاس بھی ہے اور پاکستان کے بڑے بڑے داکٹرز کو وہ ایکسیسیبیل بھی ہے کئی دفعہ ان کے لئے پینلز بنے ہیں انہوں نے باہر ٹریبل کی ہے باہر کے داکٹرز کے پاس بھی ہے تو ان کی ایک میڈیکل ہسٹری ہے لیکن صدرہ کیا خان صاحب نے نہیں کہا تھا میں ان کو نہیں چھوڑوں گا زرداری ہو نواز شریف ہو میں ان کو نہیں چھوڑوں گا اس طرح کی جب دھمکیاں دی جاتی ہیں تو اسے کیا سمجھیں ہم امتیاز یہ کوئی دھمکی نہیں ہے یہ حکومت کے ذمہ داری ہے کہ قوم کا پیسہ جس نے بھی چھوڑایا ہے چاہے اس کا نام نواز شریف ہے چاہے اس کا نام کچھ اور ہے چاہے اس کا نام زرداری ہے اس کو کوئی بھی نام ہے ہماری بین حکومت ہر حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے اور جو ہر مرے لے پہ بات کی جاتی ہے کہ یہ حکومت ایسا کر لیتی یہ حکومت ایسا کر لیتی تو پچھلے دس سالوں میں جن کی حکومتیں رہی انہوں نے کیا کیا یہ سارا سسٹم جس کے خلاف آجتیں دھرنے دیے جاتے ہیں باتیں کی جاتی ہیں روڈ پہ نکلنے کی باتیں کی جاتی ہیں تو سسٹم آپ کا بنائے وہ ہے یہ نیپ تو آپ کی بنائی دی ہے اس نیپ سے تو آپ لوگ سالہ سال مطمئن رہے کیونکہ پہلے آپ آپ اپوزیشن تھے آپ نے ایک دوسرے پہ کیسز بنائے آپ نے ایک دوسرے پہ بڑی بڑی انظامات لگائے بڑی 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 باتیں کہ آپ نے کہا جی پیٹ پھاڑ کے پیسہ نکالا جائے گا لڑکانوں کی سرکوں پہ گھسیڑا جائے گا یہ تمام باتیں یہ تمام سسٹم یہ قوانین اگر آج سٹرکٹ آپ کو لگ رہے ہیں تو یہ آپ بنا کے گئے ہیں اگر آج آپ کو یہ مشکل لگ رہے ہیں تو یہ آپ نے بنائے تھے صاحب اختلاف کے لیے یہ صحیح تھے آج آپ کو جب گزرنا پڑ رہا ہے تو چیخیں نکل رہی ہیں تو حکومت کو ازام دیئے دیل بھئی کیا دو چیزیں حکومت کے لیے مصیبت بنی ہوئی ہے ایک میاں صاحب آپ سوچتے تھے آپ کہتے تھے اگر یہ جیل میں جائیں گے نولی ختم پیپلز پارٹی ختم نواز شریف سب سے بڑی مصیبت آپ کی گورنمنٹ کے لیے حکومت نے گھٹنے ٹیک دیئے دوسرے آپ کے لیے مولانا فضل روان جس کے پاس کہتے تھے لوگ نہیں ہیں آ نہیں سکیں گے ہم کنٹینر دیکھے ہستے تھے مزاک اڑاتے تھے اسٹیج کے اوپر کھڑے ہو کر کنٹینر کے اوپر کھڑے ہو کر آج انہی سے آپ در رہے ہیں امتیاز میرا خیال ہے کہ کوئی بھی سیاسی پارٹی کا اختیار ہے عوام میں جانا پور امن احتجاج بھی کرنا اخلاقیات کے دائرے میں امن و امن کے دائرے میں حکومت کے مخالف بھی جانا بات کرنا عوام سے بات کرنا احتجاج کرنا دھڑنے کرنا یہ ان کا رائٹ ہے پاکستان ترین کے اصلاف نے کسی بھی سیاسی پارٹی کے کسی بھی پالجیکل لیڈر کے بیسک فنڈیمنٹل رائٹی کبھی مخالفت نہیں کی لیکن definitely حکومت پاکستان کو سرٹین کنڈیشنز دیکھنی ہے حکومت پاکستان کو لارجر ایمیج آف پاکستان لارجر ایمیج آف پبلک سیکیورٹی کو بھی دیکھنا ہے اس وقت جس کروشل حالات ہمارا ملک گزر رہا ہے کشمیر میں آپ کو پتا ہے فیبری سے کیا حالات ہیں ہمارے بورڈر پر کیا سیچویشنز ہیں ہمارے انٹرنل کتنی کتنی زیادہ ٹیررزم کی باتیں کو گورنمنٹ ڈیفیوز کر رہی ہے کتنا فاس پیس کام کر رہی ہے ہمارے فوجی محافظ کس طرح عوام کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں کتنی شہادتیں اس سال میں ہم نے دیکھی ہیں کیوں کیونکہ عوام کو محفوظ رکھنے کے لیے اس سیچویشن میں حکومت یہ دیکھ رہی ہے کہ لارجر ایمیج میں آپ نے خیال رکھنے ان کو تو کھلی آفر دیئے ہمیں تو کبھی ایسی ماضی کی حکومت آپ نے وعدہ کیا تھا جب آپ کا دھرنا ایک سو چھبیس دن کا دھرنا آپ نے کہا تھا اس ٹائم کے انٹیرر منسٹر کے ساتھ چودری نصار کو دھم آپارہ تک آئیں گے آگے نہیں آئیں گے آپ نے وہ وعدہ وہ جو دعویٰ تھا آپ آگے آئیں آج یہ کہتے ہیں آپ چینہ چوک پر ڈی چوک پر جنہ ایمنیو پر آنے دیں آپ کہتے ہیں نہیں ہم نہیں آنے دیں گے آپ کو پریڈ گراؤنڈ تک آنے دیں گے ایک بات آپ کہتے ہیں ان کے لوگ گرفتار کیے جا رہے ہیں آپ نے کنٹینر لگائے ہوئے آپ ایک طرف کہتے ہیں اجازتیں دوسری طرف آپ دھمکیاں دیتے ہیں کہ میں اگر اگر مولانا صاحب آئے آپ نے یہ سب کچھ کیا ہے آپ نے یہ ہر چیز کیے توڑ پھوڑ بھی کیے پولیس کو مارا بھی ہے پیٹا بھی ہے کیسز بھی اس کے چل رہے ہیں سب کچھ ہو رہا ہے امدیاز میں بہت انٹریسٹنگ فیکس آپ سے شیئر کروں گی جو دوہزار چودہ کا حضادی مارش تھا جس کو تحریکی انصافت نے لیڈ کیا تھا اس حضادی مارش کی ٹائم پہ اسلام آباد کی انتظامیہ کی طرف سے کوئی پابندی کسی ایک پرٹیکولر جگہ کے لیے نہیں تھی لیکن جب آپ دوہزار سترہ کا انتظامیہ ایک اسلام آباد کا اٹھا کے دیکھیں تو تمام جو کانگریسز ہوتی ہیں تمام اسیمبلیز لوگوں کا مشترکہ ہو کے کوئی بھی کام کرنا وہ انہوں نے اپنے اس میں پریڈ گراؤنڈ تک محفوظ کر دیا ہے جب ہم کیسز جیتے ہیں ہم نے جلسے کیے صرف پریڈ گراؤنڈ میں کیے جب ہم نے اپنے الیکشن کی سیکس کے جلسے کیے پریڈ گراؤنڈ میں کی کیونکہ اسلام آباد کی انتظامیہ نے اپنا لاؤ چینج کیا ہے یہ ہماری مرضی نہیں اس لقے ان کا لاؤ نہیں تھا اس لقے دی چوک پہ آنے کے لیے کسی جگہ آنے کے لیے ان کا لاؤ پابند نہیں کرتا تھا آج اسلام آباد کا ایڈنسٹریٹیو لو جو نون لیگ کی حکومت میں بدلا گیا جو نون لیگ نے خود چینج کیا کہ اسلام آباد بینگ فیڈرل کیپٹل ہم کسی روڈ پہ پبلک گیترنگ کی اجازت نہیں دیں گے صرف اور صرف پریڈ گراؤنڈ میں دی جائے گی تو آج انہی کے بنایا میں لوگو فالو کرنے کی بات ہو رہی ہے اور تو کوئی دوسری بات نہیں ہو رہی ہے بریک کا ٹائم ہوگا بریک کے بعد آتا ہوں عدالتی فیصلہ ہے عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ عدالتی فیصلے کے تحر ہم ان کو ڈی چوک پہ نہیں آنے دیں گے اس کے اوپر مزید بات کریں گے ایڈوکیٹ سینئر ایڈوکیٹ یاسین آزاز صاحب ان سے بات کریں گے اس کے اوپر سر عدالتی فیصلہ ہے اسی وجہ سے ڈی چوک پہ نہیں جانے دیتے دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ جو ہمارا آئین ہے وہ سپریم ہے آئین کے اندر جو بنیادی حقوق کی بات ہے وہ تمام چیزوں کا پروٹیکشن فرام کرتا ہے اپنے جگہ پہ اور اس ملکی بدقسمتی کہیں یا خوشکسمتی کہیں کہ آج کی جو جماعت اقتضاء یا حکمت کے اندر ہیں اس نے جو کچھ کیا آج وہی واپس فیض کر رہی ہے اس کو جو کچھ انہوں نے لوگوں کو بتایا وہی چیزیں بہنکل وہی انہی چیزوں کو دور آیا جا رہا ہے اب دیل کو تسلی دینے کے لیے کہ عدلیہ نے یہ فیصلہ کیا ہے عدلیہ نے یہ فیصلہ کیا ہے عام آدمی کو یہ نہیں پتا کہ عدلیہ نے کیا فیصلہ کیا کیا نہیں کیا لیکن مجھے وہ وقت یاد ہے کہ جب یہ اپوزیشن میں تھے اور ان کا درنان جو تھا مجھے میں رات کے تقریباً دو بجے جس نے تائر القادری کو اور عمران خون صاحب کو چیف آوارنگی سٹاف نے رات کے دو اور لائی بجے کے قریب بلایا تو میں ٹی وی پہ بیٹھاوا دیکھ رہا تھا تو مجھے بڑا مزہ آیا جب ان کے آج کے پرائیم مستر جو ہیں وہ فرنٹ سیٹ میں بیٹھے اور جیو والے نے ایک چینل والے نے بار بار دکھایا تو ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی تائر القادری کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی جب ان کو بلایا گیا شاید اس وقت یہ پریزم کر رہے تھے کہ جو ہی ہم جی ایچ کو پہنچیں گے دا میں حکمت مل جائے گی اور مسلم لیق نون کی حکمت ختم ہو جائے گی پاکستان کی تاریخ آپ کے سامنے ہے آج بھی میں یہ کہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ اگر ان کا ساتھ چھوڑ دے تو پوائنٹ چھے وٹوں کی ایک سریعت ہے آپ کی تو حکمت بدلی کرنا پانچ منٹ کا کیا اصل حکمت اسٹیبلشمنٹ کر رہی میں بتا رہا ہوں نا سر میں بلکو کلیر کر رہا ہوں کہ اگر میں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ اگر آپ کا آج ساتھ چھوڑ دے تو اس حکمت کو اپوزیشن کے لیے تبدیل کرنے میں آدھا گھنٹہ بھی نہیں لگے گا ٹھیک ہے لیکن جو کچھ سینٹ کے اندر ہوا جو کچھ سینٹ کے اندر ہوا اس میں کس نے کھیل کھیلا یہ آپ اس سے بہتر سمتے ہیں کہ چودہ آدمی سکسی فور آدمی ہاتھ کھڑے کر کے کہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں اور آدھے گھنٹے کے بعد ان کا ضمیر جب جاگتا ہے تو وہ جاں سے کہاں سا لے جاتے ہیں کیا اس میں انڈون لیگ اور پیپلز پارٹی ذمہ دار نہیں نہیں بلکل ذمہ دار ہے انکوائری ہوئی پوچھا معلوم کیا یہ میں خود کہنے والا تھا میں نے اپنی ہر جگہ سپیچ میں کہا کہ ان چودہ پندرہ آدمیوں کے مطلق انکوائری ہونی چاہیے تھی جنہوں نے اپنا زمیر بیچا ان سیاسی اجماعاتوں کو ان کے خلاف کرنی چاہیے دی کیوں کمپرومائز کیا کیوں سعودے بازی کیا وجہ ہے آپ نے حاصل بزن جو کہا میرے خل میں سٹیٹ بینٹ نہیں سنا جب اسے پوچھا کہ وہ چودہ آدمی کس کے ہیں تو اس نے جنرل صاحب کا ہی نام لیا سر وہ تو لیا یہ پارٹیاں کیوں جب لیا چودہ آدمی تو اسی وقت آپ کے لا منسٹر نے کہا غداری ہو گئی آپ کے لا منسٹر نے کہا کہ حاصل بزن جو نے جو نام لیا ایک جنرل کا فوج کی توئین ہو گئی ہے لہذا جو ہے ان کے خلاف غداری کا کیس ہو اور جس کے خلاف غداری کا کیس ہے اس کا وکیل لا منسٹر اور اٹارنی جنرل دونے اس کے وکیل تھے آپ سمپل قویشن یہ ہے جو میری بہن بیٹھی ہوئی ہیں ہم تو بہت ساری باتیں کہتے ہیں دس سال دس سال دس سال کے ساتھ جو نو سال کا پیرٹ جنرل پرویز مشرف کا ہے اس کا نام لیتے ہوئے پی ڈی آئی والے کیوں گبراتے ہیں میں کہتا ہوں کہ آپ دس سال کا نہیں کیوں انیس سال کی بات کریں بیس سال کی بات کریں چلیں باقی تو پیرٹ کو چھوڑ دیں لیکن جنرل پرویز مشرف کے خلاف آپ ایک جملہ ادا کرنے کے لئے تیار نہیں ہے اور آج ان کی کیبینٹ کے اندر ایٹی پرسنٹ جنرل پرویز مشرف کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے الیکٹیڈ جو ریپریزیڈنٹیٹیو ہیں وہ بچارے روڈوں پہ ہیں اور ان الیکٹیڈ لوگ جو ہیں آج اس کیبینٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں جس میں ہماری محترمہ جو انفرمیشن کی ہیں وہ چوبیس گنڈے پہلے پہلے میں نے ایک دن سوشل میڈیا پہ دیکھا تو وہ یوسر وزا اگلانی کو کسی بات پہ ریزائن کر رہی ہیں اور رو بھی رہی تھی دیتے ہوئے تو میں نے یہ سوشل میڈیا پہ ان کو دیکھا جب منسٹری سے ان کو اٹھائیا گیا تھا یوسر وزا اگلانی جو دور پہ تو آپ ایٹی پرسنٹ لوگ تو آپ نے جنرل پرویز مشرف کے بٹھا ہے جو برگیڈیر صاحب اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں اجاز شاہ صاحب وہ کس کی آدمی ہیں جنرل پرویز مشرف کے آدمی ہیں تو آپ جنرل پرویز مشرف کے یا ان کے حواریوں کے مطالق ایک جملہ بھی اس لیے بولنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو طاقت آپ کے ساتھ ہے وہ اگر نراز ہو گئی تو آپ کا بھی اشرف باقی ساتھ دانا والا ہوگا سر ایجنڈا کیا ہے اس مارچ کا ایجنڈا کیا ہے جمہوریت سے تعلق ہے اس کا ایجنڈا کیا ہے ایک سال کے اندر سر چودہ مہینے ہوئے یہ سب ایک ساتھ ہو گئے سب نکلیں باہر کیا اپنے لیے نہیں نکلیں دیکھیں ایجنڈا کا جانتا تعلق ہے میں بالکل واضح طور پر کہتا ہوں کہ اس چودہ مہینے کے اندر جو معاشی صورتی حال ہے ہمارے پاکستان کی معاشی طور پر پاکستان تباہی بربادی کے دانے پر کھڑا ہے کریں کچھ انڈیگیٹرز بہتر ایکسپورٹ بڑھئی ہے ایمپورٹ کم ہوئی ہے وہ تو سٹیٹ بینک کی رپورٹ دیکھ لیں آپ سٹیٹ بینک کی رپورٹ دیکھ لیں ایب بی آر کے چیئرمن نے جو انہوں نے لگایا ہوا ہے ہمارے پرائم نیسٹر جو آج کے ہیں وہ کہتے تھے کہ سو ارب ڈالر جو پاکستان سے باہر گیا ان کے چیئرمن نے کہا کہ نہیں صرف چھ ارب ڈالر پچھلے بیس سال میں باہر گیا ان کا جو ایرکارٹ کی باتیں ہیں شبہ رزیدی انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو فارن کرنسی آکاونٹ ہے اس میں جو پاکستان جاتا ہے وہ منی لانڈر میں نہیں آتا تو آپ کیا اتنا بڑا جوٹ کہ سو ارب ڈالر نون لیگ کے دور میں باہر چلا گیا وہ تو کہتا ہے پیچھلے بیس سال کے اندر چھ ارب ڈالر گیا دنیا کے کئی محاملک ہیں پہلے آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ کے ملک کی قانون سازی ہے کیا سپریم کورٹ کا جیجمنٹ ہے جب یہ سپریم کورٹ کے حوالہ دیتے ہیں سپریم کورٹ کی جیجمنٹ یہ بھی ہے کہ منی لانڈرنگ ایکٹ جو ہمارے پاکستان میں بنایا وہ دوہزار دس میں بنایا دوہزار دس سے پہلے پاکستان کے اندر منی لانڈرنگ کا کوئی قانون موجود ہی نہیں تھا میرا اپنا ذاتی موقف یہ ہے کہ اس دوران اگر کسی قسم کی کوئی منی لانڈرنگ ہوئی تو قانونی طور پر کوئی جرم نہیں تھا جرم سٹارٹ ہوتا ہے دوہزار دس سے جب منی لانڈرنگ کا قانون پاس ہو گیا اس کے بعد اچھا اب ایک طرف تو ہم قانون کی بلا دستی کی بات کرتے ہیں آئین کی بلا دستی کی بات کرتے ہیں ساری چیزیں کہتے ہیں لیکن دوسری طرف نہ تو قانون کی بلا دستی ہے نہ آئین کی بلا دستی ہے آئین کی بلا دستی میں جس طرح لوگوں کے بنیادی حقوق پہ آج آپ نے ایک سینیٹر کو کیا دیا مولانا فضل الرحمان کی جماعت کا کہ وہ پاکستانی نہیں ہے ظلم کی انتہ دیکھیں اور کونسں کی کہتے ہیں ان کی ادارے کہتے ہیں میری بین نے کہا کہ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہمارے تمام ادارے اس دور میں پہلے بھی تباہی و بربادی کی طرف تھے مزید تباہی و بربادی کی طرف چلے گئے آپ یہ مجھے بتا دیں کل پرسنل پرائم نیسٹر آف پاکستان نے یہ بات کہی کہ بزنسمن سے جو چیف آف آرمین سٹاف نے ایڈریس کیا وہ بزنسمن کو میرے کے نپے کیا گیا میرے کے نپے یہ ہے نہیں ان بزنسمن میں نائنٹی نائن پرسنٹ وہ کاروباری لوگ موجود تھے جو نیب کی زد میں ہیں ان کو بلا کے کہا گیا اس حکمت کو فیور کرو ہم فیور کرتے ہیں میں یہ نہیں کہتا میں تو باقیدہ حوالے کے ساتھ بات کرتا ہوں ایک اخبار کے اندر ایک آرٹیکل آیا اس آرٹیکل میں یہاں تک آ گیا کہ جب چیف آف آرمین سٹاف پرائم نیسٹر سے ملنے کے لیے گئے نواز شریف سے تو نواز شریف کو جا کے انہوں نے سلوڈ کر کے کہا یو آر آور باس رائٹ یہ آرٹیکل ہے میں اخبار میرے پاس ابھی بھی کٹنگ رکھی ہے جب آپ کی باری آئی تو جب چیف آف آرمین سٹاف ملنے کے لیے گئے تو آپ نے ہاتھ بڑھایا اور آپ نے کہا یو آر آور پارٹنر کیا مطلب ہے اس چیز کا کیا آپ نے اس آرٹیکل کی تردید کی کہ ہم نے یہ جملہ بولا یا نہیں بولا سوال یہ پیدا ہتا ہے کہ قانون کی بالادستی عدل اداروں کی بالادستی کی بات کرتے ہیں اور جب مجھے حیرانگی ہوتی ہے جب یہ کہتے ہیں کہ نیب کا ادارہ انڈیپینڈنٹ ہے نہیں ہے کیسے انڈیپینڈنٹ ہے کہ ان کا چیز ملیسٹر کے پی کے جب نیب والے اس کو بلاتے ہیں اور وہ اندر مل کے نیب والوں کے سوالوں کا جواب دے کے بعد نکلتا ہے اور نکلتے ہی وہی کہتا ہے کہ آج کے بعد نیب والے مجھے نہیں بلائیں گے کیا مطلب ہے یہ کون سے ادارہ آزاد ہو گیا نیب کا ادارہ آگر آزاد ہے یہ کون کا آئین میں تو ہمارا آئین کہتا ہے کہ چوبیس گھنٹے کے اندر اندر آپ آدمی کو جس کو ایرے سکتے ہیں مولانا فضل رہمان کے دھرنے کے پیچھے کون ہے آپ دھرنے کے پیچھے جانتا ہے اس مارچ کے پیچھے کون ہے کون اس کو لار آئے دیکھیں دیکھیں انتظار کرتے پانچ سال دیکھیں خان صاحبی حکومت کرتے عوام کے اندر جاتے گھوٹ ہوتا الیکشن ہوتا نہیں نہیں خان صاحب نے پہنچ سال انتظار کیا تھا سر کے خان صاحب نے پہنچ سال انتظار کیا تھا چار ہلکے بھی نہیں کھولیتا چار ہلکے ابھی بھی ایک پارلیمنٹ کے اندر کمیٹی بنی تھی جنہوں نے بہت سارے ہلکے کھولنے تھے اس کے بعد خمشی ہو گئی کمیٹی کے پیوارز نہیں بنی جس کا پرویس خٹک تھا پارلیمنٹ میں بات کریں نا کھڑے ہوں اعتجاج کریں مظاہرہ کریں وہ کام ہم نے آپ کے ذمہ ڈالا ہوئے پارلیمنٹ سے بھاگ کیوں رہے گی اب یہ ایک بات ہے آپ یہ بتا دیں کیا موجودہ پارلیمنٹ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ کوئی قانون سازی کر سکتی ہے آپ تو کہہ رہے موجودہ پارلیمنٹ اتنی مضبوط ہے کہ چار پانچ لوگوں کے ساتھ میں حکومت بدل سکتی ہے اب آپ کہہ رہے موجودہ پارلیمنٹ میں نے میرے خدمی آپ نے آپ نے انڈرسینڈ کرنے میں حکومت کے لیے گا ایم ایز ہی کاؤنٹنگ ہے نا آپ کے پاس اتنی سٹرونگ اپوزیشن ہے اس پوزیشن میں ایک سٹرونگ اپوزیشن ہے اگر سٹرونگ اپوزیشن ہوتے ہوئے وہ بات نہیں کر رہا ہے پارلیمنٹ میں اگر وہ اپنے اگر ان کو کوئی بھی ایشو ہے کوئی کمیٹی سے ایشو ہے کوئی چیز گارمنٹ نے پروگریس نہیں یہ آپ نے کوئی بہتر کانون سازی کیوں نہیں سب آردیننس آردیننس پہ آردیننس کیوں آردیننس بھی آردیننس کیوں جمہوری دور ہے نا پارلیمنٹ ہے نا فنکشنل ہے نا آپ کی حکومت ہے نا بار بار آرڈیننس کیوں بار بار آرڈیننس اس لئے لانا پڑا ہے امتیاز کیونکہ پارلیمنٹ کے اندر ہماری پارٹیز جو ہیں جو اپوزیشن پارٹیز ہیں ان کا صرف ایک کی مقصد ہوتا ہے کہ جی کوئی کام نہ چلنے دیا چاہے یہ پارلیمنٹ عوام کے پیسو سے چل رہی ہے پارلیمنٹ کے اندر آپ پارلیمنٹ تقدس کو برقرار رکھیں آپ کونسٹیوشنل یہ آپ نے کرنا ہے ہر چیز آپ نے روڈ پہ لگا ہے لیکن آپ نے ایک سال کے اندر آپ کو دوہزار چودہ میں آپ نے دھرنا دیا ایک سال الیکشن دوہزار تیرہ میں دوہزار چودہ میں آپ نے دھرنا دیا دیکھیں ہمارا دھرنا کس چیز پہ تھا چار ہلکے پہ تھا کیونکہ اس وقت کچھ بھی پروڈیوس نہیں کیا جا تھا کسی چیز کی بات نہیں مانی چاہیتی جس دن جس دن کیسز عدالتوں میں گئے اس دن کے بعد آن ڈی رکارڈ آپ بتایا ہم نے کون سا دھرنا یا جلسہ لگایا مینڈب آپ کی حکومت ہے آپ نے دعوے کیے تھے بڑے دعوے کیے تھے ملک کے ساتھ امام کے ساتھ ہم آتے ہی بہتری ملک کے ساتھ آپ نے سائیوال کے ساتھ کیا کیا دیکھیں سائیوال انسیڈنٹ ہماری حکومت میں یہی سٹیپ لیا گیا کہ اس کے ریویو کے لئے فوراں بات کی گئی یہ ایک اداروں کی ہے ادارے کمزور کیوں ہیں اس پر دیکھنے کی ضرور ہے کیوں آپ نے کوئی ادارہ بنایا آپ کے دور میں چودہ مہینے میں ری سٹریکچرنگ ہوئی کسی ادارے کو مضبوط کیا کوئی نیا ادارہ لائے جس کی کریڈبلیٹی ہو جس کا عوام کا امتاز اداروں کو ہمارے پاس حکومت میں بہت ساری اچھی لیجسٹیشن ادارے موجود ہیں اداروں سے پولٹیکل پریشر ہٹانے کی ضرورت ہے اس وقت نیپ جو کام کر رہا ہے وہ بغیر پولٹیکل پریشر کے کر رہا ہے وہ پہلی دفعہ کر رہا ہے یہ بات کی جاتی ہے کہ یہ اپوزیشن کے لوگوں پر کیسز ہو رہے ہیں پہلی دفعہ سٹنگ سینٹرز نے جا کے ریزائن دیا ہے پہلی دفعہ پنجاب کے سٹنگ ایک ایک ایمپورٹن پورٹفولیو کے منسٹر نے ریزائن دیا ہے جس کی جی وہ ایک فیر ٹرائل سے گزرے پاکتر تیر کے انصاف نے تو ان کے منسٹرز یا سینٹرز کے لیے کوئی جل سے دھرنے باہر نہیں لگائے نیپ کے ہاں بلاوززداری کا کیس رکھتے ہیں جی وہ ان کے سپرکس پر آن کیمرہ پولیس کو مارتے ہوئے نظر آتے ہیں دیواریں کتے ہوئے نظر آتے ہیں ان کا پروٹیکل خراب کرتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ تمام پروٹیکل نیپ کے آپ بنا کے گئے ہیں آپ بڑے خوش خوش دھر سال کے بارے ہیں میں لوکل انڈکیٹرز کی تو بات ہی نہیں کری کہ جو ہی اوپوزیشن کو لگے گا کہ جی حکومتیں بنا لی ہوں گے آپ مجھے بتائیں کون سا انڈرنیشنل انڈکیٹر ایک سال کے بعد یہ نہیں کہتا کہ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آپ کا بہتر ہوا ہے آپ کا ایمپورٹ ڈیفیسٹ بہتر ہوا ہے آپ کے ریمیٹنسز بہتر ہوا ہے آپ ایس آف ڈوئنگ بزنس میں آپ کی وہ حکومت پاکستان مسلم ایک نون کی وہ حکومت جن کی شناف بزنس ہوتی تھی ان کی آپ پشے پانچ سال کی رینکنگ دیکھیں کتنی خراب گئی ہیں پاکستان میں ایس آف ڈوئنگ بزنس دینے کے لیے کیوں کیونکہ پاکستان کے لیے تو بزنس کی پالیسی بندی نہیں تھی وہ تو جا کے جندہ کے ساتھ اپنی ذاتی انڈسٹریز کے لیے بندی تھی پاکستان کی سٹیل ملز تو چلائی نہیں جاتی تھی اپنی ملز لگائی جاتی تھی پاکستان کے لیے امپورٹ ایکسپورٹ کانٹریک نہیں بنایا جاتی تھی دبائی میں اور انڈیا میں بیٹھ کے انڈین بزنس مینز کے ساتھ ہمارے وزیراعظم مذاکرات کرتے تھے ذاتی بنیازوں پر مذاکرات کرتے تھے پاکستان کی فورن پولیس کو اپ ڈیٹ نہیں کیا جاتا تھا ہاں اپنے گھر کے دعوتوں میں تمام بڑے بڑے انڈین کیا آج فورن پولیسی آپ کے ہاتھ میں آج آپ کے ہاتھ میں آپ نے دیکھیں آصف زرداری صاحب آپ نے ہمیشہ ٹارگیٹ کیا آیان علی کے اوپر آج کل حریم شاہ جس طرح ہر آفیسز میں جا رہی ہر جگہ ایکسز ہیں ان کی آپ کے اوپر تنقید کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ بلا وجہ ہمارے اوپر میڈیا خلاف ہے میڈیا بلا وجہ چیزوں کو کرتے ہیں بلا وجہ میڈیا ہماری گورننس ہمیں چودہ مہینے ہوئے ان کو دس دس سال ہوئے آپ سے جب پوچھتے ہیں آپ میڈیا کے اوپر بھی نارا آپ بیروکریسی کے اوپر بھی نارا آپ انٹلیکچولز کے اوپر بھی نارا آپ سب کے اوپر نارا کیا وجہ ہے امدیاز میں بہت چھوڑی سی مثال دیتی ہوں ہر جگہ آپ سے بھی رسکس کر لیتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی صوبہ سن میں کوئی حکومت نہیں ہے صوبہ سن کی حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے پچھلے چودہ مہینے سے اور زبردست کاؤنسلر سے لے کے منسٹریف منسٹر تک بلکل غیر مقروض سٹرونگ حکومت ہے کتنے انٹی کرپشن کے کیسز بنا لیے اس سندھ حکومت نے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے خلاف اگر ہم کرپٹ ہیں اگر ہم غلط ہیں تو ہم پہ کیسز بنائیں جس کے اوپر ہے اس کے اوپر ایکشن کتنا ہوا ہے جن کے اوپر کیسز ہیں جن کون نہیں لے رہا آپ کے اوپر مرکز میں نیب کے کیسز آپ کے کیسز جتنے بیٹھے ان کے اوپر کتنا ایکشن ہو رہا ہے دیکھیں نیب جو ہے اپنے آرڈینس کے ساتھ سے چل رہی ہے تمام کیسز پروسیس ہو رہے ہیں ہمارے سینٹریز کی کیسز چل رہے ہیں ہمارے ایڈوائزر کی کیسز میں ہوئے ہیں ہمارے سٹنگ منسٹرز نے وہ کیا ہے پاکستان کی تاریخ میں ہمیں تو یادی بڑھیں بڑی مہرمانی آپ کی ایک چیز ساہی بال کے حوالے سے میں سیمپل کہہ دوں کہ پراسکوشن کو اپنا کیس ثابت کرنا ہوتا ہے فیفٹی تھری گواہ گدرے وہ سارے کے سارے اسٹائل ہو رہے تھے تو کیا پنجاب گورنمنٹس ہو رہی تھی کہ وہ اسٹائل کیوں ہو رہے ہیں آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم ریویو میں جانے ہیں ریویو نہیں اپیل میں جانے کے بعد تو اس کیس میں بچائے نہیں بچائے ہیں بڑی مہرمانی بڑی مہرمانی ملک اندر جلسے جلوس کرنا سب کی ذمہ داری ہے کریں سب کریں لیکن امن امان بہتر معیشی ہے سب دعوے وقت حکومت نے کیے تھے جو ان کا دھرنا حلال تھا مولانا فضل امن کا دھرنا کیوں حرام ہو گیا ملک اندر جمہوریت سسٹم چلنا چاہیے ادارے مضبوط ہوں ہم اداروں کے ساتھ ہیں ہم اپنی فوج کے ساتھ ہیں فوج مضبوط ہو اور ہمارا ملک مضبوط ہوگا اور پاکستان ہمیشہ زندہ اور آباد اور مضبوط رہے گا اسی کے ساتھ دیجئے جز اللہ حافظ